اس کو ہم سلخ ماریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہاف سلخ سٹارٹ ہے یہ دیکھ سکنا ہے جی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہے بھی بالکل اور اس کا ساؤنڈ بھی دیکھنا ہے بری گوڈ ماشاءاللہ صحیح ہوگیا ہے رکمینڈ پرسینٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ کے لئے ٹیوٹا کرولا لیکھ کے آئے ہوں 6 ساتھ موڈل کی یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں جو کام شام ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ٹچنگ کا کام ہو رہا ہے فرنٹ بیک بمپر اس کا تھا وہ پینٹ ہو رہا ہے اور اس کا کچھ اور پیس ہیں وہ اس کے پینٹ ہونے تھے تو وہ بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کا پینٹ ہوں جو مین اس کا کام تھا وہ اس کا انجن اوورال ہونا تھا یہ ٹوڈی ہے ڈیزل انجن والی ہے دوہزار سی 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 ڈیزل انجن جو آتا ہے اس میں وہ انجن اس کا اوورال کر رہے ہیں تو وہ کر لیا وہ بھی تو خیرکارڈی کے لئے انسٹال کر لیا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کچھ پرانے شورٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں پرانی ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں موسیقی پرانی ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کا جو پینٹ کا کام ہو رہا ہے اس میں اس کا بیک بمپر اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے اور ایک یہ پیسسہ یہاں پہ یہاں پہ پینٹ کا کام ہے اس کا یہ فیول ٹینک کا جو کور ہے اسے بھی پینٹ کر رہے ہیں اب یہ بیس کوڈ لگ رہا ہے اس کے بارے فائنل کوڈ لگ رہا ہے اب آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا پرائمر لگا ہوگا کیا کہ میں یہ لگ ر پیسس و جری تک کیا رہا ہے اسے لگ کر رہا ہوں اسے لیے بمپر لگاتے میں بے پینٹ کر رہ ہیں اور اس کا ہم نے پینٹ loving تو ، کوٹر پینل werantas kasب مو گا ہے اس نے پیانت کے حفظ رہا ہے اسے لگایا ویڈیوز دیا کر رہا ہے پرائمر پھر اور پھرام رہا ہے اس سے فرنٹ سے سکتے ہیں یہ ان کریں بشر کر رہا ہے آپ کو بحال väіس پہ پرعام رہا ہے تو جب اس کے اوپر اس کا لیکر وغیرہ لگے گا پائنل اس کا جب کوڈ لگے گا تب آپ اس میں پھر شائن بھی نظر آئے گی اور اس کا انجن بھی ہم نے اگرال کر دیا ہوگا ہے اور گاڑی کے اندر انسٹال کر دیا اور گاڑی سٹارٹ ہے دو دن سے اس کو ہم نے آن کیا اور سٹارٹ کر کے اس کو بکتے ہیں باقی ایک چیز آپ کو اور دکھانی تھی یہ پیس آپ کو میں نے دکھایا یہاں سے گلا ہوا تھا اس کی پرانی بھی آپ کے نظر آ رہی ہوگا اس کی کچھا ہے جب یہ آئے تھا اس میں پیسے ہی پیچھے تھے بلکل گلا ہوا تھا ابھی اس کو بھی امنیت بارہ سے یہاں پہ تیار کیا ہے یہاں پہ ایک نیا پیس لگایا ہے لوہے کا اندر کی طرف سے بھی اور باہر کی طرف سے بھی اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گے دیکھیں اندر سے بھی نیا پیس لگا ہے اور باہر سے بھی نیا پیس لگا ہے اور اس کے پر پر اس کی گراؤنڈ بنا کے سے پینٹ کر دیں ہیں ابھی یہ بیک سائیڈ پہ ہو رہا ہے بھی کام یہ دیکھیں اس طرح سے جائنا وہ گاڑیاں پینٹ ہوتی ہیں جنٹنگ بینڈنگ کا کام جانے اس طرح سے ہوتا ہے یہ ابھی اس ہی کا کام ہو رہا تھا ڈیش بورڈ اس کا فٹ ہو رہا ہے کولنگ کوائل اس کی گلی بھی تھی وہ نیٹر لی ہے اور کمپلیٹ جانے اس کے سارے سرویس بغیرہ ہو رہی ہے تو سارا ڈیش بورڈ اس کا کھلا ابھی یہ فٹ ہو رہا ہے باقی کمپونڈ پالش اور پینٹ کا جتنا بھی کام تھا وہ سارا مکمل ہو چکا ہو گا ابھی یہ کمپلیٹ ہو جاتا پھر آپ کو اس کا فائنل ڈیویو جاتے ہیں اور ایسے بھیک ہے سارا ملIII دوسر ایک ہے اسلام علیکم دوستو گٹی آج پہنلی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اس کا ملک انجن پہر کچھ گٹیا تھا یہ ایک دیزر اینجن اس کا انجن نفر کچھ چٹیک کا کام تھا جو آپ نے دیکھت ہے اس کا پرنٹ بمپر پینٹ کیا ہے اور اسی طرح اس کا یہ بیک سے بھی پینٹ کیا یہ کوٹر پینل اس کا پورا پینٹ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں شائن آپ چیک کر سکتے ہیں جس طرح اوریجنل کی ہوتی ہے اسی طرح ہی ہے یہ اس کی بیک لوک ہے گاڑی کی رہا تو ہو گئی اصل میں ٹوڑی ہے یہ اور بیک بمپر بھی اس کا پینٹ ہوا ہے یہاں سے چھوٹا تھا پیس پینٹ ہوا ہے اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی جوانا وہ ٹچنگ تھی اس میں اب یہ آپ کو گاڑیو سٹارڈ کر کے دکھاتے ہیں مین اس کا جو کام تھا وہ اس کا انجن کا تھا انجن اوورال کیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انجن چینج کرنا چاہیے یا اوورال کرنا چاہیے کیا چیز بیانا وہ بیسٹ ہے تو اسے سٹارڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اس کو ہٹر دینا جب یہ لائٹ آف ہو جائے گی اس کو ہم سلک ماریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہاف سلسٹارڈ ہے سٹارڈ ہو گئی ہے گاڑی اور اس کا جو ہے آپ کو میں نے دکھایا تھا اسی کا کام بھی سارا کروایا ہے تو اسی اس کا بلکل پرفیکٹ ہو گیا ابھی میں آن نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو میں تو آپ کو اس کی تھرو کا اندازہ نہیں ہو سکتا یعنی اس کی کولنگ کا اندازہ نہیں ہو سکتا لیکن اووریجنل میں اس کی بہت اچھی کولنگ ہے اور کسٹمر کا جانا وہ ریویو بھی لیں گے بانٹ کولتا ہوں اور آپ کو پھر میں اس کا باہر سے بھی دکھا دیتا ہوں شور تھوڑا زیادہ ہوگا تو آپ تھوڑا تھا کمپرمیز کی گئے گا ویڈیو کا یہ دیکھ سکتے ہیں جی گاڑی کا انجنگ سٹارڈ ہے بھی بلکل اور اس کا ساؤنڈ بھی دیکھنے یہ اس کا ساؤنڈ ہے اور اچھا بھئی ہی ہے کیسا لگا جی آپ کو کام بہری گوڈ ماشا اللہ سیئی ہے ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں باقی جو پینٹ کا کام ہوئے سارا ساتیسوڑی ہے ہمتے ہیں ہمتے ہیں پرائی سے بیزنیبیل تھی ماشا اللہ ہم ہی جا رہے ہیں بل بی گاڑٹر الحمدلہ کسٹمر کا رویو ہم نے لیا ہے الحمدلللہ سیٹسفائیڈ ہیں ہمارے کام سے باقی اگر آپ ہی اپنی گاڑی کوئی کام کرونا جاتے ہیں میکینکل یا ڈنٹنگ بینٹنگ تو آپ ہماری ورکشوپ پر ویزرڈ کر سکتے ہیں اشرا فارتر انجنیرز یہ ہماری ورکشوپ ہے فون نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور باقی جو سوال رہ گیا کہ انجن چینج کرنا چاہیے یا اوورال کرنا چاہیے تو بیسٹ اوپشن جو ہے وہ اوورال ہوتا ہی ہے کیونکہ جو انجن چینج میں ہوتا ہے اس میں باہر سے چلے ہوئے آتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کتنا چلا ہوئے ہیں ایک لاکھ چلا ہے دو لاک چلا ہے چاہز دار چلے کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا وہ اندازہ سے بندہ اس کو پرچیز کرتا ہے لیکن جب انجن اوورال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں شورٹ ہی ہوتا ہے کہ اس میں سامان سارا کا سارا نیا ڈالا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اسمبل کیا ہوا ہے تو اس چیز میں ہمیں اعتماد ہوتا ہے اپنے اوپر کہ یہ چیز ہمیں ساری اس میں نہیں ڈالی ہیں تو یہ پرابلم نہیں کرے گا کیوں جی اسی طرح ہی ہے بلکل آپ ہی ہی کہتے ہیں کہ اس کو اوورال کرنا چاہیے بچائیں کہ آپ ریپلیس کریں پرانا انجن ڈالیں یہ اس کا جیسے آپ نے کہا آپ کو کیا معلوم ہے کہ چاہ لاک چلی ہے پہنچ لاک چلی ہے کتنا چلا ہوا ہے اس میں شورٹ ہی تو ہوتی ہے شورٹ ہی ہوتی ہے آپ نے اسے کی ٹاپ اپ کر کے ریویلڈ کر دیا ہے ملکل یہ ہی تھی آج کی ویڈیو تو باقی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے کتنا میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ